دوستوں سیمی فائنل میں ہار رہا تھا بھارت لیکن پھر دو شیروں نے مل کر سچن داس اور ادائے سہارن نے مل کر ایک ہاری ہوئی بازی کو جیت میں تبدیل کر دیا کیسے روہت اور دھونی کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے ان دونوں یوہ جامبازوں نے مل کر بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک ہارے ہوئے میچ میں وجہی بنا کر ہی دم لیا تو دوستوں دونوں کی تابڑ توڑ بلے بازی سیمی فائنل میں آپ کو ان کا پورا لائیو ویڈیو تو ہم دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کا کیا ماننا ہے روہت اور ہاردک میں بہتر کھلاڑی اور سب سے شاندار کپتان کون ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں کسی بھی ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے کمبیک کیسے کرتے ہیں یہ تو بھارتیوں کے خون میں ہے اور ہم کوئی مکھے ٹیم کی بات نہیں کر رہے آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں وشو کپ کی لڑائی چل رہی ہے اور بھارتیہ کرکٹ ٹیم اس لڑائی میں سب سے بڑا پرتیدوندی ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے پچاس اوورز کا جس میں بھارتیہ کرکٹ ٹیم اس سمیں ساؤتھ افریقہ میں کھیل رہی ہے اور اتفاقن طور پر اس کا سیمی فائنل بھی ساؤتھ افریقہ اور بھارت کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا جہاں پر بھارتیہ کرکٹ ٹیم یعنی کی انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان ادھائے سہارن نے ٹاس جیت کر پہلے اپنی ٹیم کے لیے گیندبازی چونی دوستوں گیندبازی میں دم تھا تب ہی تو ہم نے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو پچاس اوور میں دو سو چو والیس پر روک دیا اور بھارت کو لکش ملا دو سو پیتالیس ویسے دیکھا جائے تو ونڈے میں دو سو پیتالیس رن زیادہ بڑا لکش نہیں ہوتا اور بھارتیہ کرکٹ ٹیم کا جیتنا میدان پر اترنے سے پہلے ہی مکرر نظر آ رہا تھا لیکن کسے پتا تھا کہ آتے ہی آدرش سنگھ نام کے کھلاڑی شون نپر آؤٹ ہو جائیں گے اور کلکرنی بارہ رن پر نپڑ جائیں گے چار رن پر مشیر خان اور اتنا ہی نہیں پریانشو مولیا بھی پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے دوستوں ہم نے چار کھلاڑیوں کے نام آپ کو بتائے لیکن کیا آپ سبھی جانتے ہیں یہ چار وکٹ جب گرے تب بھارتیہ ٹیم کے ماتر 32 رن ہی ہوئے تھے اب 32 رن کے آگے دوستوں بھارتیہ کرکٹ ٹیم کو جب دو سو سے زیادہ رن چیز کرنے تھے تو یہ اپنے آپ میں کسی سپنے سے کم نہیں لگتا لیکن سپنوں کو پورا کرنا ہارے ہوئے میچ میں کمبیک کرنا اور کسی بھی ٹیم کو کھدیڑنا یہ بھارتیہ ٹیم اچھے سے جانتی ہے اور دو کھلاڑیوں نے ثابت کر دیا روحیت کوہلی اور دھونی کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کا ایسا زوردار کمبیک کر آیا کہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں سچن ڈاس دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے ہی اپنی تابڑ توڑ بلے بازی میں 11 چونکے لگائے اور 80 رن ٹھوک دیئے ادھر دوستوں سہارن نے بھلے ہی ایک سلو ایننگز کھیلی لیکن ایک کپتان ہونے کے ناتے وہ اپنا وکٹ بچاتے چلے رن بھلے ہی دوسرے چھوڑ سے بن رہے تھے لیکن وکٹ بچانا بھی ضروری تھا یہ کھلاڑی بھی ہاف سینچوری بنا چکا تھا اور بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے لیے میجر کمبیک بنی سچن ڈاس اور سہارن کی یہی جوڑی دوستوں بھارتیہ کرکٹ ٹیم کو جیت کے پل پر لے آئی تھی دوستوں انہوں نے ہی وننگ رنز بھی لگائے اور آ کر کچھ کھلاڑیوں نے سہیوگ بھی کر دیا اور اب بھارتیہ کرکٹ ٹیم پہنچ گئی ہے سیدھا فائنل میں واقعی میں ان دونوں نے دل بھی جیتا ہے اور دیش کو بھی جتایا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمارے یوہ ستاریں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کو جیت کر بھارت کا نام روشن کر پائیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے باگ